برے سگیر کے مسلمانوں کو آزادی کا تحفہ دینے والے عظیم رہنما کا یوم پیدائش قائد عظم کے افکار پر عمل، ترقی کا صاف اور واضح راستہ بابا اے قوم کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے تقریبات کا احتمام بانی پاکستان کو خراج عقیدت، کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقع تقریب قائد عظم کی زندگی، ایمان، اتحاد اور تنظیم کے زیری اصولوں کا عملی نمورہ قائد کے اصولوں پر عمل پہرہ ہونا ہی خراج عقیدت کا بہترین طریقہ ہے قائد عظم کے فرمودات پر عمل پہرہ ہوتے ہوئے ملک کو مستحکم کریں گے صدر مملکت، آریف الوی اور وزیر عظم شہباز شریف قائدوں میں قائد پر پیغام کشمینوں کی اقلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا عظم ہم ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی سے ہمارے تمام ممبران اس وقت 177 ممبر جو ہے پی ٹی آئی کا ووٹ چودری پرویزلائی کو بیک کر رہا ہے دس ممبر پی ایم ایل کیوں کے اپنے ہیں اس حساب سے ہمارے پاس اس وقت 187 ممبران جو ہے وہ موجود ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد جیف منیسٹر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ تیار ہے اسمبلی توڑنے کے لیے اسمبلی کی تحلیل کے لیے جو ہے وہ جائے جائے گا وزیر اللہ پنجاب اعتماد کا ووٹ لیں گے تحریک انصاف نے اعلان کر دیا تاریخ کے تائین کے لیے وفت کی پرویزلائی سے ملاقع فیصلہ ہونے کے بعد اجلاس طلب کیا جائے گا اعتماد کے ووٹ کا مل مکمل ہونے کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ملک میں استحقام ناممکن موجودہ حکمرانوں نے عوام کو انتہائی مایوس کیا فواہ چوہنری اور اسلام اقبال کی میڈیا ٹاک سپیکر کو نکال کر 187 ارکان کی حمایت کا تعبا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے اور جو ابھی تک ہو رہی ہے اور اس سازش کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے جو کٹ پتلی وزیراعظم ہیں وہ ہیں آصف زرداری ہیں اور پی ڈی ایم کے تمام لوگ شامل ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صافت شفاف جلد جلد الیکشن کا ہی نکاد ہو تحریک انصاف اور کاف لیک کے درمیان سیٹ ایڈجسمنٹ دونوں جماعتوں کے مذاکرات کا تیسرا دور بات چیپ جاری رکھنے پر اتفاق اب تک پیش رفت مصبت رہی مشابرت کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں پربیج الہی مذاکرات سے مطمئن نولی کا وزیر اعلی اور پنجاب کابینہ کی بحالی چیلنج کرنے کا فیصلہ بکلا نے درخواست تیار کر لی بھرویج الہی جتنی چاہے تاخیر کرنے انہیں ہر صورت اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا کاف لیگ اور تحریک انصاف کے پاس نمبرز پورے نہیں پارٹی زہنماؤ کی شہباز شریف کو پریفنگ اور بیج الہی گروپ بہتر چل رہا ہے اب بھی ان پر اعتماد ہے اقتدار کی خاطر عبان کے بھروسے کو کسی بھی صورت فیس نہیں پہنچا سکتا زرداری اور پی ڈی ایم کے پاس سرکان کی منڈی لگانے اور گندی سیاست کے سوا کچھ بھی نہیں ملک میں عام انتخابات اگلے سال مارچ یا اپرل میں ہوں کے عمران خان کی پیش گوئی کیا عمران خان نے مارچ اپرل دوہزار چوبیس میں الیکشن کی پیش گوئی کی ہے انتخابات کسی پیش گوئی پر نہیں آئینی متت پوری ہونے کے بعد ہی ہوتے ہیں پی ڈی ایم کو ڈیل کے تانے دینے والے خود ایسا کرتے رہے مہنگائی اور بے روزگاری کی ٹھیس کا درد آج چاری ہے ماریہ مارن سے پہلی کے طالبان پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر ریاستے رٹ چیلنج کرنے کا ماحول بنو آپریشن سے دہشتگردی کی صورتحال پر ڈراما یسرات واقعے کے بعد سپاہ سالار کا وزیرستان آئی ایس جی ہیڈکوارٹرز کا دورہ بھی اہمیت کا حامل پوج عوام اور دہشتگردوں کو مضبوط پیغام گیا جینرل لاسیب منیر نے کہا کہ لڑائی کو دہشتگردوں کے گھر تک لے جائیں گے عظم سے واسے ہوا بنو آپریشن دہشتگردی کی چنگ کی آخری لڑائی کا نقطہ آغاز ثابت ہوگا دہشتگردوں کی بڑی تعداد میں ہلاکتوں کو ٹی ٹی پی بھی اپنا بڑا نقصان سمجھ رہی ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھون موٹر وے سمیت اہم شہروں پر حد نگاہ انتہائی کم ٹرافک کی روانی متاثر غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دھون کے باعث ملتان ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر ملتان ائرپورٹ پر فلائے